اسلام علیکم میں ہوں انیلا اور ویلکم کرتی ہوں آپ کا اپنے ویلوک کے چینل پہ ہمارے گھر میں فیسٹیول بنائے جا رہا ہے اچار ڈالنے کا تو یہاں پہ میری امی جان نے بقائدہ ایک ٹب مگایا ڈبا مگایا ہمارے گھر میں پچھلے سال جس میں اچار ہوتا ہے نئے سال میں اس میں اچار نہیں ڈالا جاتا ٹب مگایا اس میں سارے مسالہ جات کوئی دس دن پہلے دیرے 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 کر کے مگایا گئے پھر کیریاں مگوائیں گئیں کیریوں کو دھوکے زکھایا گیا پھر بڑے بچوں میں سے ایک بچہ ڈونڈا گیا جو کیریوں کو کٹ کرے گا ترلے منتا پائیاں پونڈی پوچا لگا رہا ہے پھر وہ لکڑی ڈونڈی جاتی ہے جس پہ کیریاں کٹ کی جاتی ہیں پھر وہ چھوڑی ڈونڈی جاتی ہے جس سے کیریاں کٹ کی جاتی ہیں کیونکہ بزار وال خیال نہیں رہتا گندی ہو جاتی ہے پھر مجھے بھیجا گیا یہ والا مسالہ اکٹھا کرو پھر بھاپی کو بھیجا گیا وہ والا مسالہ اکٹھا کرو پھر بچوں کو بھیجا گیا تیل لے کر آو تو وہ ایک فیسٹیوال ہی ہو گیا جیسے ہم اید کی تیاریاں کرتے ہیں تو اس طریقے سے اب جب سب کچھ ریڈی ہے تو اسمبل ہو رہا ہے اچار کے لیے لیسن چینی نمک لال میرچ پٹی ہوئی اور مسالہ میں آپ کو بتا چکی ہوں جو اچاری مسالہ ہوتا ہے پی سوام بزار سے ہ دفعہ لے آئی تھی حل دی اور نمک دھیر سرا اور سرسو کا تیل ایساری چیزیں مکس کی جائیں گی اور اس کے بعد آپ کو دکھایا جائے گا کہ وہ کھیریوں کا جو پروسس کیا گیا نا اس کے ترلے برلے مچا مچوکے وہ والا سلسلہ اچھا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جب تک اللہ میاں جنت میں جگہ دے میرے والد کو وہ زندہ تھے تو کھیریوں وہ ہی کٹ کیا کرتے تھے اس دفعہ وہ نہیں ہیں ہمارے درمیان تو ہم لوگوں کو یہ اس طریقے سے اکٹھے لیکن جب تک وہ بھی حی جات تھے تو بھی کام ایک دن میں تو ختم نہیں ہوتا تھا میرے پڑوسیوں کو کوئی خاص خاص میرے سے لرجی ہے اچھا لسوڑے ایک سخت کرم پانی میں اُبال کے دھوک میں سکھائے گئے ایک بچے کو پر بھیجا گیا سوکھنے کے لیے ڈال کے آؤ دوسرے کو اس کو الٹی پٹی کر کے آؤ دو گھنٹے بعد اس کو الٹی پٹی کر کے آؤ دو گھنٹے بعد اس کو الٹی پٹی کر کے آؤ تو یہ ایک سیزن ہے میں یہاں پر اچار بانے کا پروسس نہیں شیئر کر رہی ہوں ہمارے گر میں اچار کیا کرتے تھے تو اتنا کوئی شوق ہی نہیں تھا لیکن آج کل کے بچے تو گھر پہ ہی ہوتے ہیں تو اس حساب سے یہ پنڈی صاحب تنگ کیا جا رہے ہیں امی کو اور امی مستقل کہہ رہی ہیں باز آ جا نہ کر لیکن وہ نہیں باز آتا اور یہاں پہ اینو پینو اندہ وال کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وائٹ چنے اُبال دو اچار میں وائٹ چنے بھی جانے ہیں ہمارے گھر میں یہ ریوکیریاں جس کی بارے میں ملے آپ کو بتایا ہے اچھا اس کے اوپر نمک اور حلدی لگا کے اسی دو دن کے لئے دھوپ میں رکھا گیا تو یہ اس کی کھٹائی پانی نکلاتا ہے اس کا وہ بھی سیمیٹ کیا گیا ہے اچھا میں بتا رہی تھی کہ بچوں کو ادھم مچا کے اوپر بھیجوائے جاتا ہے وہ بچے بچارے چلاتے ہیں دو دھوپ ہے پر دادو کہتی ہیں اچار بھی تو کھانا ہے نا تو یہ لسورے صاحب ہیں سارے اور بھائی اللہ کا واسطہ ہے بد کر دے تو اپنی ٹین 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 اوکی تو یہاں پہ یہ لسورے اونڈی پونڈی اونڈا وال مستقل دادو کی ہلپ کر ر مطلب شوخہ ہوا ہے لیکن نہیں کام بھی کرتا ہے بچہ ہمارا اور یہاں پہ یہ مکس و مکسی مکس و مکسی ہو جائے گی اور پھر اس کو دوبارہ سے ڈبتے میں ڈال دیا جائے گا یہ دیکھو اچھا میری بہنیں جو بہر ہیں بھائی بھی سب جو میرے ساتھ ایڈ میں ہیں دیکھ لو اچار پینڈیا جے آجو پاکستان کھانے کے لئے آجو اور یہ نمک اتنا سارا ڈال دیا گیا ہے میں نے امی سے پھر بعد میں کہا تھا چکنے کے بعد شاہد ابھی تازہ تھا تو مجھے ز زیادہ لگ رہا تھا اس کے اندر ابھی رسے گا رسے گا یعنی اس کے اندر رچے گا تو یہ سارے سلسلے ہیں اچار ڈالنے کے اور ہمارے گھر میں اچار کی خوبصورتی ہے کہ اس میں وائٹ چنے اوبال کے ڈالے جاتے ہیں اور صرف چنے ہی کھا لیا جاتے ہیں اس کے بعد پھر دیکھا جاتا ہے ایک دوسرے کاموں پھر چنے دوبارہ چنے اوبال کے اگلی دفعہ ڈالے جاتے ہیں اور امی کو آج میں نے دوسرے روم میں نکالا ہوئے وہاں جائے میں نے وائس آور کرنی ہے اور پ اچار کی مکسا مکسی اور یہ ابھی جب چنے اوبال کے آ جائیں گے پھر ہماری لڑائی دیکھئے گا چار میں چنے کم جائیں گے اور ہمارے موں میں زیادہ جائیں گے ایک دسٹک چھیں نجپٹی کر کے کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو شوربے والے چنے پکیں گے تو نکھانے بھونے میں چنے پکیں گے تو اساں ٹٹکے پایا جانا اور اوبالے چنے ہوں گے تو پھر تو ہم نے چھوڑنے ہی نہیں ہے تو یہ ہے وہ سارے کارنامیں امی سے اب زہر سی بات ہے بزورگ میاں تو وہ دھرے دھرے ہی مکس کر رہی ہیں اس کے بعد یہ ڈبے میں ڈال دیں گی اور ڈبا ابھی بھی کونسا رڈی ہے تین چار دن کے لیے اس بچارے کو بھی دھوپ دلوائی گئی ہے بچے بڑے شوک شوک سے جاتے ہیں اوپر دھوپ میں رکھنے پھر لینے جاتے ہیں تو ابلے ہوئے چابل ہونا گرمیوں میں دوپیر کے وقت اس کے پر اچار اچھا لگتا ہے لیکن میرا فیوریٹ اس کے اندر پھر سے وہ چنے ہیں جو میں سپیشلی ڈلواتی ہوں میں گاجرے بھی � گاجروں بال تو رہے تھے ایک دو دن پہلے پتہ نہیں وہ کیوں نہیں ڈالی ان لوگوں نے اس کے اندر یہ شاید ڈال دیوں میرے علم میں نہیں ہے کیونکہ اس دفعہ میرے گلے میں اتنی تکلیف ہے کہ میں اچار کا یہ ڈبائی کھولتے ہیں نا حالکہ اس میں سرکا نہیں ڈالا تو مجھے کھانسی شروع ہو جاتی ہے لائک اس کی فرگرنس سے خوشپو سے تو ابھی تو فیلحال میں اچار کی طرف ہو نہیں رہی ہوں گھرمیوں میں ویسے ہی میرے خوراک کم ہو جاتی ہے تو یہاں پہ یہ میکس کر رہے ہیں اور ڈال دیا ہے باکس میں ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طریقے سے ماشاءاللہ یہ جو بیچنے والے ہیں نا ان کے لاؤڈ سپیکروں کو اللہ میں اور ترقی دے تو یہ دیکھئے اس میں ڈل چکا ہے اور یہاں پہ چنوں پہ چھینہ جپٹی شروع ہو چکی ہے اور یہ ہے ہمارا فیوز ویلپ بیٹھا ہوا اور اینو پی نو اندھا وال بیٹ ٹی وی اور پونڈی تو سائٹ پہ تھا یہ چنے اٹھا اٹھا کے یہ اس کے پاس ایک ہی بچہ کہہ رہی بپو یہ بھی دیکھ لو اور یہاں پہ تین چار جو باسکٹ میں بچے ہیں وہ میں نے دوں گی فیوز ویلپ کو فیوز ویلپ سے میں چین لوں گی اور یہاں پہ میں نے ہاتھ میں اٹھا اٹھا ہے ہمی کو دینے کی کوشش کر رہی تھی اور یہ اور وہ اس میں سے بھی گر جانتے ہیں وہ بھی گئے تو یہ ہے ہمارے گھر ا چار ڈالنے کے فیسٹیول کتیاری آپ بتائیں آپ کے گھر میں چار ڈالا کے نئیں گیری آئیں کے نئیں ہمارے گھر میں تو اس کی چٹنیاں بھی بنتی ہوں ملتی ہوں کسی نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ